دوستو یہ شہر کافی بلندی پر واقع تھا اس کے ایک طرف زیری علاقے میں دریائے سندھ تھاٹھے مار رہا تھا اور تین اطراف سے اس شہر کو بلند اور مضبوط فصیلے اپنے حسار میں دیئے ہوئے تھی لیکن ایک گھنٹے کے اندر اندر منگول سپاہیوں نے اس کو گھوڑے کی نال کی صورت میں تین اطراف سے گھیر لیا چنگیز خان ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے خیمے میں بیٹا ہوا خشبودار چائی کی چسکیاں لے رہا تھا اس کے سپاہیوں کے آتش گیر تیروں کی باری شہر کی فصیلوں پر کھڑے ترک سپاہیوں پر برس رہی تھی سورج سفر کی آخری منزل پر پہنچ چکا تھا لیکن شام کی اس دندلی فضاء کو شہر کے اندر جلتے ہوئے گھروں سے لپکتے شولوں نے لالازار بنا رکھا تھا اور اسی ڈوبتے سورج کے ساتھ چنگیز خان کے تیر اندازوں کا ایک تازہ دم دستہ فصیل کے قریب پہنچ چکا تھا اس رات منگول فوج لال الدین کے مٹھی بر سپاہیوں سے نبرد آزما رہی صبح تلو ہوئی تو چنگیز خان نے دیکھا کہ اس شہر کے سب سے بلند منار پر مسلمانوں کا سبز ہلالی پرچم اب تک لہرا رہا تھا آسمان پر چکنے اور سیاہ دھوئے کے بادل دور دور تک چھائے ہوئے تھے شہر کا نصف حصہ اس رات جل کر بسم ہو چکا تھا لیکن اس کی فصیلیں ابھی تک قائم تھی دیوار کی بنیادوں کے پاس چمرے کے ہتھیاروں سے لیس منگول سپاہیوں کی انگین تلاشیں اوندے مو پڑی تھی اور فصیل پر کھڑا جلال الدین لشکر زنی کو ہاتھ ہلا ہلا کر اشارے کر رہا تھا چنگیز خان نے جب منظر دیکھا تو بھومیں سکیڑ لیں یہ سابس کی توقعات سے بلکل مختلف تھا اپنے سپاہیوں کی بے نتیجہ ہلاکت کے سبب چنگیز خان کو اپنے فلادی اصولوں میں لچک پیدا کرنا پڑی اس نے جلال الدین کو ایک پیشکش کی خان عظم رحم کرنے کے لیے تیار ہے اور تمہاری جان بخشی بھی بشرت یہ کہ تم اس کی شرائط کو مان لو چنگیز خان کے فرستادہ منگول سردار نے پیشکر جلال الدین کے سامنے رکھی اس کی شرائط یہ ہے کہ تم اس کی فوج میں شامل ہو جاؤ وہ تم کا منگول حکومت کی وفادار اور تابع دار رایہ بنانے پر تیار ہے پھر اس نے بھوگ سے پریشان ترک سپائیوں پر نظر ڈالی اور فخریاں مسکراہت سے کہا ہمارے پاس خوراک کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور پانی کی بھی افراد ہے ہمارے قیدی تمہاری فوج سے بہتر خوراک پا رہے ہیں تم آخر اپنی وفاداری کے حلف کے طور پر چنگیز خان کو اپنے شہر کی مٹی اور پانی کا توفہ کیوں نہیں بھیج دیتے جلال الدین نے چنگیز خان کی اس پیشکش کو حکارت کے ساتھ ٹھکڑا دیا چنگیز خان کو اس جواب کی ہرگز توقع نہ تھی اس نے اپنے سپہ سلاروں کو جمع کر کے اس توہین کا بدلہ لینے کا حکم سنایا اس نے حکم دیا کہ یہ شہر آج ہی تسخیر ہو جانا چاہیے یہ حکم آنن فانن پوری فوج میں پھیل گیا یہ وہ حکم تھا جو ٹالہ نہیں جا سکتا تھا چنگیز خان کی فوج کا ہر سپاہی انتقامی جنون سے پاگل ہو رہا تھا یہ آخری فیصلہ کنمار کا تھا چنگارتے ہوئے منگول سپاہی پے درپے فصیلوں پر حملہ آور ہو رہے تھے ہلاکت خیز تیروں کی باڑیں انہیں چھید رہی تھی اور فصیل کے نیچے میدان میں منگولوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئی تھے جلال الدین کے سپاہیوں نے اپنے ترکشوں کو خالی کر دیا پھر جب ان کے پاس ایک تیر بھی باقی نہیں رہا تو وہ فصیل پر کھڑے انتظار کرتے رہے چنگیز خان کی فوج سے دست بدست جنگ کا انتظار واشی لشکہ نے آگ اور خون کا کھیل جاری رکھا یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی اب جڑپوں کی جگہ انتہائی شدید دست بدست جنگ نے لے لی تھی منگول سپاہی فصیل پر چڑھنے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کی لاشوں کے دیر کو روندنے میں بھی آر نہیں سمجھ رہے تھے لاشوں کو فصیل سے ملاکہ اور سیڑیاں کھڑی کر دی گئی تھی جان پر کھیل جانے والے ترک سپاہیوں نے ان سیڑیوں کو اپنے نیزوں سے نیچے گیرانا شروع کر دیا لیکن ابھی یہ سیڑیاں چیفتے ہوئے سپاہیوں کو لے کر پتریدی زمین پر گننے نہیں پائی تھی کہ اس کی جگہ دوسری سیڑیوں نے لے لی اوپر چڑھتے ہوئے سپاہیوں پر ترک فوج نے ابلتا ہوا تیل انڈیل دیا جنگیز خان کی فوج کے سپاہی تکلیف سے چیک اٹھے کیونکہ اس ابلتے ہوئے تیل سے ان کے بال اور کپڑے جل اٹھے تھے اور اس تکلیف کی شدت سے ان کے ہاتھوں سے سیڑیاں بھی چھوٹ گئی تھی سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ قدم جمانے کی کوشش کی اور اس طرح منگول فصیل پر چڑھ کر اس شہر کی ہر متحرک شہر کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے کچھ منگولوں نے فصیل سے اتر کر صدر دروازہ کھول دیا اور سپاہیوں کا جمع کفیر شہر میں امننے لگا لیکن جو شیلے ترک سپاہیوں نے ان کا قلعہ کما کر دیا منگولوں کا ایک اور دستہ صدر دروازے کے جلتے ہوئے میناروں تک پہنچ گیا دفاع کرنے والے مسلمان ترک ابھی تک لڑ رہے تھے کہ اب وحشی منگولوں کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا تھا کہ ہزاروں منگول سپاہی چونٹیوں کے سلاب کی طرح شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے چنگیز خان نے جلال الدین کا سر لانے والے کے لیے ایک کالہ اخدے کی پیش کش کی تھی جلال الدین نے ہر قدم پر اس وحشی لشکر کا بے جگری سے مقابلہ کیا چنگیز خان کی فوج اس کو اور اس کے محافظ دستے کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں دھکیلتی چلی جا رہی تھی جلال الدین بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور اس کے ساتھیوں میں سے بھی بہت سے ختم ہو چکے تھے تاہم وہ لڑتا رہا آخر لڑتے لڑتے وہ ایک تنگ سے زینے میں پہنچ گیا جہاں چنگیزی سپاہیوں نے اسے نرگے میں لے لیا زینے کے اوپر چڑھا ہوا جلال الدین تن تنہا لڑ رہا تھا اسے ایک دلیر اور جامباز سردار کی پھرتی اور تیکزنی کے بے مثال جہو نے ایک بھاری برکہ منگول کو جو چمکدار ہتھیاروں سے مسلح اور ریشمی لباس میں ملبوس تھا موت کے گھاٹ اتار دیا اور این اسی وقت جلال الدین نے فرار کا موقع نکال لیا وہ چھتوں چھتوں دھوڑتا رہا اس کی تلوار بھی اس لہیم شہیم منگول کی کھوپڑی میں اٹک کا ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ غیر مسلح تھا دھوئے کے مرگولوں نے چھتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جلال الدین نے ایک مردہ سپاہی کے پاس سے تیر کمان اٹھا کر حملہ آوروں کو تیروں سے روکنے کی کوشش کی ایک چھت کے کنارے پر کھڑے ہو کر جلال الدین نے نیچے نظر ڈالی دو منزل نیچے زمین کربو عذیت سے تڑپتے ہوئے ان مسلمانوں سے بڑی پڑی تھی جن کو منگول واشیوں نے گھروں سے کھینچ کھینچ کا نکالا اور گلی میں لا کر بے دردی سے زیبا کر دیا تھا ایک منگول افسر این اس کے نیچے سے ایک سفید گوڑے پر سوار گزرا جلال الدین کو اپنے گوڑے کو پہچاننے میں دیر نہ لگی جلال الدین نے ایک مردہ منگول کی تلوار گسیٹی اور ایک نعرہ مارا اور دو منزل اوپر سے کود پڑا اس کا اندازہ اتنا صحیح تھا کہ وہ تلوار سے منگول سردار کا سر اراتا اور اسے دکیلتا ہوا خود اپنے گوڑے پر سوار ہو گیا منگول سپاہی یہ سمجھے بغیر کہ اسے کس چیز کی ضرب لگی ختم ہو چکا تھا اور اس کا سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جھول گیا جلال الدین نے گوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کی گردن پر آہستہ آہستہ تھپکی دی واشہ زدہ گوڑا اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا جلال الدین نے مضبوطی سے گوڑے کی باغیں تھام رکھی تھی پھر اس نے دائیں بائیں انسانوں کے حجوم کو اپنی شمشیر آبدار کے جوہر دکھائے اور آگے بڑھتا گیا تربیہ جافتہ اور وفادار گوڑے کو اپنے آقا کی پندلیوں کا دباؤ اور اشارہ اچھی طرح معلوم تھا چنانچہ وہ اس تنگ گلی میں پوری قوت سے دوڑنے لگا منگول سپائیوں نے ادھر ادھر بکھرنا شروع کر دیا جو لوگ جلال الدین کے برک رفتار گوڑے کی راہ میں ہائل ہوئے وہ موت سے ہم کنار ہوئے کیونکہ گوڑا ان کو اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا اور اپنے کھروں سے زخمی کر رہا تھا اور جلال الدین اپنی تلوار کو چاروں طرف فضاء میں لہرا رہا تھا آخر جلال الدین شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور وادی تک پہنچ گیا اس کے دائیں جانب دریائے سندھ بیر رہا تھا لیکن اس کے اور دریاء کے درمیان ہزاروں چنگیزی سپاہی حائل تھے جلال الدین نے اپنی خون زدہ شمشیر فضاء میں بلاند کی اور نعرہ تکبیر لگاتا ہوا واشی لشکر پر جھبڑ پڑا چنگیز خان چنگارہ اس شخص کو روکو سپاہیوں کا ایک ٹڈی دل گروہ جلال الدین کا سر کلم کرنے کے لیے لپکا جلال الدین نے پوری قوت اور جوز سے اپنی تلوار سے حملہ کیا اور وہ اپنا سر بلاند کی یہ نعرہ تکبیر بلاند کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ جلال الدین پوری چنگیزی فوج کے مقابلے میں آنے والا سب سے دلیر اور جنگ جو سپاہی تھا اس کا گوڑا جب چنگیزی فوج میں گوسا تو ایک افرہ تفریقہ آلم تھا لیکن جلال الدین انسانوں کی اس گول کو چیرتا ہوا نرگے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اس کا گوڑا لہو لہان ہو چکا تھا اس کا جسم تیروں سے چلنی تھا وہ چند لمحوں کا مہمان تھا لیکن اس وفادار گوڑے نے اپنے آقا کو اس کی منزل تک پہنچا کر ہی دم دیا اور آخر جلال الدین دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹی سی چٹان پر پہنچ گیا اس کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے اس کا بدن اپنے ہی خون سے تر بتر تھا ساٹھ فٹ نیچے دریائے سندھ بے رہا تھا اس نے آخری بار اپنی تلوار گھمائی اور اپنے زخمی گوڑے سمیت دریائے میں کود پڑا دیکھنے والوں کے موں سے بے اختیار چیخیں نکل گئی اس شخص کا زندہ بات جانا ممکن ہی نہ تھا اس کی تو ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی یہ منظر دیکھنے کے لیے چنگیز خان اپنے گوڑے پر سوار چٹان تک آیا پھر ساٹھ فٹ نیچے دریائے سندھ میں انسانی سر کو پانی میں ڈوبتے اور ابرتے دیکھا تھوڑی دیر تک وہ خموشی سے جلال الدین خازم شاہ کو دیکھتا رہا پھر انگشتے بدندہ ہو کر کہا وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے چنگیز خان کے پوتے نے کہا خان اعظم ہم اس کے پیچھے دریائے کے پار تک جائیں گے وہ اتنا زخمی ہے کہ دریائے پار کر کے زیادہ پیدل نہیں چال سکتا اس لیے ہم اس پر آسانی سے کابو پا لیں گے اور اس کو آپ کے قدموں میں لا ڈالیں گے چنگیز خان اس تیرتے ہوئے انسان کو بغور دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد بولا نہیں میرے پوتے اسے جانے دو اس کا نوجوان پوتا اس بات پر سخت حران ہوا بھوڑے خان اعظم نے پلٹ کر اس جلتے ہوئے شہر پر ایک نظر ڈالی جس کا سردار ابھی تک دریائے سندھ میں ڈوبکیاں لے رہا تھا لیکن وہ اس وقت جذبات و احساسات سے بالکل آری تھا نہ اسے فتح و نسرت کی خوشی تھی نہ ہی اپنے غمیم پر غصہ اس کا ذہن اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ پوری دنیا کو اپنی زنگی میں فتح کر سکے گا اس کے بعد اس نے سرگوشی میں کہا سہرائے گوبی کے ایک نوجوان سپاہی کی حیثیت سے لے کر آج تک ان جہاں دیدہ آنکھوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا لیکن آج اپنے مرنے سے قبل مجھے اس بات کا ضرورت منان ہو گیا ہے کہ کم از کم ایک شخص میرے بعد بھی ایسا زندہ رہے گا جس کی بہادری اور شجاد کا دنیا لوخہ مانے گی جلال الدین دریائے سندھ عبور کر کے مختلف منازل تیہ کرتا ہوا ہندوستان پہنچا چنگیز خان اور اس کی فوج ابھی تک جلال الدین کے تاکو میں تھی جلال الدین کو پناہ دینے کا مطلب چنگیز خان کی خونی لشکر کو دعوت دینا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتا تھا ہندوستان کے بادشاہ سلطان ناصر الدین التمش نے اسے ہر ممکن مدد دینے کا وعدہ کیا لیکن وہ ہندوستان میں جلال الدین کے قیام پر راضی نہ ہوا یہاں سے جلال الدین اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا اس کے یہ ساتھی لوگوں کو چنگیزی آفر سے خبردار کرتے جو مسلسل بڑھتی چلی آ رہی تھی اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو منظم کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اس کے ساتھ ہی اس نے بغداد سے مدد چاہی جسے وہاں کے حکمران نے نام لہات دانشوروں اور علمائے سو کی فتنہ پرور سازشوں کی وجہ سے رد کر دیا بغداد سے مدد کے انکار پر جلال الدین حمد ہار گیا اس کا تمام جوش اور ولولا ختم ہو گیا وہ ہر طرف سے نا امید ہو گیا اور اس نے اپنے لیے گوشہ تنہائی کو منتخب کر لیا اسلامی تاریخ میں جلال الدین کا کردار ایک بہادر خوصلہ مند اور جری سپاہی کی حیثیت سے موجود ہے لیکن اس کی نکامی کی وجہ خود اس کی اپنی فوج کا نفاق یا فرقہ بندی تھی کسی بھی قوم کی ترقی اور بہبود کا راست اس کی اجتماعیت میں پنہا ہے جو قومیں ہر لحظہ ہران اجتماعیت کو فوقیت دیتی ہیں وہی قومیں اروج پاتی ہیں دوسری صورت میں کوئی ممولی سی طاقت بھی انہیں تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ سکتی ہے مسلمان جب بھی زوال سے دوچار ہوئے اس کی بنیادی وجہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی نظر آتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو فرقہ بازی کی صورتوں میں مخلص بہادروں اور جامباز لوگوں کی کوششیں بھی مرداز امیروں میں زنگی کی کوئی رمک پیدا نہیں کر سکتی بعض روایات میں مجود ہے کہ جلال الدین اسی طرح در بدر پھرتا رہا اور بارہ سو اکتیس اسوی میں اسے اس کے ہی کسی ساتھی نے قتل کر دیا اس طرح یہ چمکتا دھمکتا سورج اپنے مال کے حقیقی سے جا ملا لیکن اس کا نام آج بھی دنیا میں زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تو دوستو اگر ویڈیو اپساند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کی ابھی تک پہلی قسط نہیں دیکھی تو اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا